خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ اور مسجد نبوی روزہ رسول یہ سارے رب دے کارنے نا لیکن خانہ کعبہ بیت اللہ تسی جاؤ خانہ کعبہ اللہ دی حیبت اللہ دا جلال بیت اللہ اللہ رب العزت دا رو بے یعنی کوئی بھی تھکیاں ٹوٹیاں ڈگیاں بندہوی جدو مطاف دے داخل اندھا نا حرم پاک جدو خانہ کعبہ جاندہ ہے وہ بھی ایک واری قیم ہو جاندہ ہے ایک قدرت اللہ رب العزت دی طرف ہوں سمجھو کہ بندے دے بھی جہی مطاین دی اللہ پاک دی حیبت سمجھ دیو نا پہ اللہ دا جلال رو بے لیکن جدو مدینہ پاک جانے ہیں جدو وہاں مسجد نبوی جانے ہیں روزہ رسول تے حاضری دے انواز تے جانے ہیں وہ تھے جدہ مرضی بھی ڈاڈا بندہ ہوئے یعنی سخت دیل بندہ ہوئے وہ تھے آٹو میٹے کی نرم ہو جاندہ ہے یہ صرف تسی ویڈیو دے بیچ بیک رہے ہو نا یا میرے کنو سون رہے ہو جدو تسی جاؤ گے نا تسی خود فیل کرو گے اپنی گال شروع کرن تو پہلہ میں دعا کرنا کہ خالقے کا اے نا توانو ہی جلدی جلدی اپنے کار بلائے اور توانو روزہ رسول تیو زیارت نصیب فرمائے انہا پاکا دے دارتے حاضری دین دی توفیق عطا فرمباوے وہ کھو دی بارگاہ دے ویچ کیڑا کٹا ہے انہیں کون کہنے فائیہ کون ہو جانے آجی میں میں اپنا دسیا پہلے پاٹ دے ویچے کہ این جی جو میں چھٹکی و جائیے نا این جی سباب بنے وہ مصبب الاسباب ہے نا وہ دلان دے پیت جاندہ ہے وہ دلان دیاں سندہ ہے ہاں جی چلو میں وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جی دوں وہاں سے ہوتھے گئے ہیں ماشاءاللہ متعافد بھی داخل ہوئے ہیں میں تھی امی نے تواف کیتا پھر اسا مقام ابراہیم دے سامنے دو نفل ادا کیتے جیڑے کری دے نے پھر پچھے آب زمزم وہ ٹوٹیاں جنیاں لگیاں نے وہ تھوں زمزم پیتا پھر وہ صفحہ مربادی صحیح کرنواستے جنہوں اس مقامتے آئے ہیں وہ تھے پھر اساں آکے صحیح کیتی یعنی وہ دوڑاں لانیاں ہندیاں نے مرد نے ذرا تیز چلنا ہندہ ہے یا وہ جتے گرین لائٹاں لگیاں ہندی نے وہ تھے دوڑنا ہندہ ہے عورت نے نارمل رفتار تے چلنا ہندہ ہے میں امیران دا ہاتھ پڑےیا سی اصلا ماں پترہ نے سرگی ویلے عمرہ اپنا کمپلیٹ کیتا پھر وہ عورت واسے اکم میں کہ وہ والان دیاں جیڑیاں تھلڑیاں کروم بلیاں ہندیانے نا وہ تھوں ایک پوٹا پوٹا کنچی دے نال وال کٹنے ہندے نے پھر عورت احرام کھول ساکتی یعنی کہ ادھا عمرہ مکمل ہو جاندے تے مرد واسے اکم ہندہ ہے کہ انہیں ٹینڈ کرانے ہیں انہیں اپنے وال مندوانے نے ٹینڈ کرانے کے تے پھر انہیں گسل کرنا ہے تے احرام کھولنا ہے جیدو وہ اساں عمرہ اپنا مکمل کیتا فجر دی نماز ادا کیتی صبح دے ٹیمہ سی جیدو کار چلے نا روم دے بیچتے ایڈ ایڈ پیرس ہو جی کے ہو گئے میں بڑا خوش ہو کے تو انہوں نے داسنا پیا یعنی کہ عمرہ کسے مجبوری نو نہیں کیتا یا مرمار کے نہیں کیتا تو انہوں خوش ہو کے داس رہے ہیں حضا من فضل ربی یار اے اللہ دا فضل ہے اے اللہ دا کرم ہے اے اللہ دا رحمتہ نے شکر کیتا ہے کہتے تینڈو ہی یہ شکر کیتا ہے کہتے پیرس ہجے نے شکر کیتا ہے کہ سانو رابدی ذات نے اُتھے بلا ہے ہاں جی پھر او خانہ کعبہ دیو تاریخ او عظمتاں شانہ بڑایاں او سارے واقعات جو جو کو جو ہے انہوں جیدو مد نظر رکھیے جیدو پڑھ کے جائیے یا سون کے جائیے او عظمتاں او فضیلتاں جیدو زین دے بے چون تے آٹومیٹکی جس ہم دے بھتے جی میں آن دے نا کے لونکنڈے کھڑے ہو یاں دے نے پسینہ آئی آن دے تریلیاں آئی 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 کیسی آئے کتے ہیں اے او مقامے خانہ کعبہ اے او مقامے کہ جیدو حضرت آدم علیہ السلام دا کار سی اے او مقامے کے جڑا پوری دنیا دا سینٹر ہے اے او مقام سی خانہ کعبہ کے جنو یعنی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے ہتھانا تعمیر کی تھا اے او مقامے جیدو حضرت اسمائل علیہ السلام اپنے باپ دنالہ ہاتھ بٹان دے رہے پھر اے او مقامے جیدو پاک پیغمبر علیہ السلام ساڑھے حضور صلی اللہ علیہ السلام دیا تلیاں لگیں اے او مقامے اے بیت اللہ خانہ کعبہ جنو مواز اللہ صلی اللہ علیہ السلام شہید کرنوا سے ٹانوا سے عبرہا آیا تے مالک کائنات نے پھر وہ نکیاں نکیاں اب ابھی اللہ پیجیاں اوہ توں کنکر مار دیا سن اے جیدو لشکر لیا کے عبرہا آیا سی ہاتھیاں دا اوہ نکے نکے اوہ توں کنکر سوٹ دیا سن اپنے چن جاندے بھی چون تے اوہنا ہاتھیاں نو بم بانگو واجد دے سن اے اوہ مقامے کہ جتے اللہ رب العزت دے انہیں مجزی ہوئے جتے وہ ساریاں عزمتاں بڑائیاں شانہ بندے دے زین وے چندیاں نا پھر انہوں قدر بھی ان دی کہ میں کتے آیا اے جی اوہ جڑا مالک بلاندہ ہے نا جڑا اپنے کار بلاندہ ہے اوہ اہم ہی نہیں بلاندہ یار اوہ مالک دی ذات خالق کائنات اوہ رحمان اوہ رحیم اپنی رحمت دی نگاہ کردائے تے پھر ہی بلاندہ ہے باقیوں جے ہو تھے جا کے بھی تواف کردہ رہے بندہ پھرے لاندہ رہے تے اوہ اپنا اندروں من نہ پھرے اپنیاں کتیاں اجیڑیاں ساریاں اوہ جیئے آدتہ نہیں اوہ نہ بدلے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کارنا میری گالوں سمجھن دی کوشش کریو نیگیٹیب نہ لیو تے پھر یارو پھرے مارندہ کی فیادہ باقی یہ جدھوں پھر عمرہ مکمل کرید ہے پھر حضوردہ فرمانہ لیشان ہے نا کہ جدھوں تساں صدقے دیل دینا عمرہ کار لیا تے پھر انجھ سمجھو کہ جو میں پہلے دیندہ بچہ بلکول ناتا تو تا پاک صاف پھر اوہ تھوں اس ہی عمرہ مکمل کار کے دو عمرے کیتے نا میں تو انہوں تھوڑ جی دوجہ عمرے دی کارگزاری سنا شاننا پہلے عمرے دے اوہ کفیت نہیں بڑی جیڑی بننی چاہی دی سی لیکن جدھوں دوسرا عمرہ کیتا نا ہوئے 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 عمرہ مکمل ہو گیا یعنی کہ صفہ مروا دی اوہ جیڑی آخری صحیح آخری چکر سی نا اوہ کاردیاں 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 یہیں جس ہم جو کہ کفیت طبیعتی بدل گئی کابے دے رابدی قسم چوک کے آنا یقین کرو اکھان دے وچوں اتھرواں دے بند ٹوٹ گیاں بے اختیار بے اختیار ہیں جاکھان دے وچوں زاروں کتار پانی واغ دا پیا مینو قدرتی میری طبیعت ہے اس طرح دی یہ کہ مینو بخار چڑ جاندے یعنی میں تھوڑا جاوی روما نا تے مینو بخار چڑ جاندے اور بڑا شدید بخار جدو وہ اسی آخری چکر ہے جے لانے آنا پے تے جناب ہے اس طرح جو میں دریان ہی چھوٹ جاندہ جو میں میں اگلے دن دسیا ہے نا اینجے یہ اگلیاں اکھان چوڑا آتے پھر پانی دیاں پر یہاں اکھان پھر انہوں نے چوڑا آتے اکھان کھول دیاں نہیں پھر پانی دیاں پر یہاں سمجھ مینو آگئی کہ کفیت وہ بن گئی چلو رو رو کے رو رو کہ وجدو مکمل کی دی دوامہ کی تیا گڑ گڑا کے اپنے واسے اپنے ملک واسے اپنے کارالیاں واسے میرے والد صاحب اس دنیا ہے فانی توں رہلت فرما گئے نے کچھ کر گئے نے اللہ انہوں نے غریق کے رحمت کرے انہوں سے دعا کی تیاں جنا جنا نے منہوں دوامہ واسے آکھے آسیں میں انہوں سے پھر عمرہ مکمل کر کے دوامہ کی تیاں جی دوامہ کر کے او پھر یعنی کہ او میں تو انداسنا پر آخری صحیح دے ویچی آخری چکر دے ویچی ایک کفیت بان گئی سی میں پھر ٹینڈ کران واسے او جدر ہمام نے نابو جہل آلے او دنوں دن نکل کے دروازے رہا تھے گیا ہو کلاک ٹاور دے تھلے پتا ہو آمام بنے نے آسی تے آمام آمانی آنا جنہوں سالون انہوں آمام آمانی آتے ہو تھی آمام آمان دے لیٹرین آنو چلو میں سالون تے گیا ٹینڈ کرائی ٹینڈ کروان واسے گیاں تے میری آکھان دے ویچیو میں جو بے اختیار پانی وقت دا جاندہ ہے او جڑا منڈا ٹینڈ کرنا لازی او منو پوچھ دے آندر پا جی خیر ہے نا میں آنو آکھے میں باس توں ٹینڈ کر جا تیرا کام ہے توں وہ کری پھر اے بھی نہیں کہ مٹھے مٹھے آکھان دے جو اتھرو دیکھ دینے پہ میں نو ہج کیاں ہج کی باج گئی میری ٹینڈ کرائی پھر او در اوپر آو گسل ہانے بڑھنے ہوتے جا کے گسل کیتا پھر احرام کھولیا پھر آکھے دوالے چادران لپیٹ کے پھر میں مطاف دے بیچ جایا آکھے ہوتے میں ایک دو فوٹو بنوائی یادگری واسطے میں تو آنوی تھے بھی چیز واضح کر کے داست دے ماں کہ یار اگر فوٹو بن جان دی یہ نا فوٹو کوئی گناہ نہیں فوٹو بنانا خانہ کعبہ دے سامنے حرم پاک دے بیچ یار روزہ رسول دے سامنے آکے یادگری واسطے تصویر بن جائے تھے کوئی گناہ نہیں بلکل میں ذمہ داری دنال گال کر رہے ہیں اے نہیں کہ گال کر دیں کر دیں میں جذباتی ہوگی یا نہیں تھنڈے مزائی دنال اور سوچ سمجھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر فوٹو بند دی یہ تو کوئی گناہ نہیں فوٹو بنایا کرو اے بھی داشترنا کہ کیوں آنا فوٹو بنایا کرو ایپاں کی دنیاں نے آیا فیس بک ووٹس ایپ ایمو ٹک ٹاک وغیرہ وغیرہ اے ایپاں جیڑی آنے اے کسے مسلم نے بنائی آنے نہیں تو انہوں پاتا ہے اے ایپاں کنہ دنیاں ایجاد کی دنیاں اور جنہ نے ایجاد کی تھی انہوں دا مقصد ہے کہ یہ تھے فہاشی گندگی اے دے ہوتے نا مطلب ایسران یہ چیزیں یہ اپلوڈ ہوں دنیاں رہے ہیں کہ جیدے نال عوام خراب ہوئے میں کیوں پہ آنا کہ انہوں دیا چیزیں اسلامی مذہبی انہوں دیا چیزیں اپلوڈ کریا کرو تصویر باندی انہوں اپلوڈ کریا کرو تاکے ساڑھے مذہب دیں ساڑھے اسلام دیں ساڑھے پاک مقدس مقام مادی تشہیر ہوئے حالانکہ ساڑھا اسلام فوٹوان دا مہتاج نہیں تصویران دا مہتاج نہیں ویڈیو اینجدیاں ویڈیوز دا مہتاج نہیں لیکن اچھی بات اچھی گالہ اچھی ویڈیو اچھا پیغام اچھا تاثر دینا چاہید ہے کوئی گناہ نہیں تسی اگر نہیں بنا دے پھر بھی ٹھیک ہے اگر بنا کے اپلوڈ کر دین دیو میرے نزدیک پھر بھی ٹھیک ہے کوئی گلت گال نہیں لیکن اگر تسی اپلوڈ کر دیو اے دن آل جنہ دیں گیا ایپا نے آخر انہوں نے بتا نا کی کی اپلوڈ ہو رہے ہیں انہوں نے تو کوئی تاثر جائے دا نا سوئی اس واسے وہ میں جب وہ فوٹو بنا کے اپلوڈ کی تھی چلو بڑے مصبت کمنٹ بھی آئے بڑے منفی کمنٹ بھی آئے کوئی اسارت نہیں نہ ہوں دے کوئی محبت کرنا لے ہوں دے نے کوئی تنقید کرنا لے ہوں دے نے کوئی تنقید برائے تظلیل کرنا لے ہوں دے نے کوئی تنقید برائے اصلاح کرنا لے ہوں دے نے پھر وہ فوٹو بنا فوٹو بنوان دیاں بھی میرے یہاں کھاں دے زارو کتار اتھرو زارو بے اختیار نا چاندیا ہوئے ہاں جی پھر زمزم پیتا دوسرے عمرے دی بات پھر اسی کار آگے روم دے بچ ایک رات ہاں پھر گزاری اگلے دن سلام پیش کر کے وہ تھے بیت اللہ خانہ کابہ حاضری دیکھے میں تھے میرے امی عریف مدینہ پاک نو نکر گئے کڈا سونا سفر کڈا سونا اور یادگار حسین شاندار سفر کے میت میرے امیہ مکہ پاک توں مدینہ شریف حالہ سی ٹور پہ حضور پاک نے فرمایا کہ جن نے اپنے والدین دی زیارت کی تھی صبح اٹھ کے زیارت کی تھی محبت دی نگان اپنے والدین نو ویکیا حضور فرما دے نے جن نے اپنے والدین نو محبت دی نگان نو ویکیا انو مقبول حج عمرے دا سواب مل گیا ہاں جی تو پھر حاجتیں میرے نال تو ریاض ہی نا اے دو بڑی اور خوش قسمتی کیڑی ہو ساکتی یار باقی تو انو وہ مدینہ علی جیڑی بات ہے وہ اگلے کلپ دے بیچ سنا مانگا اگلے پار دے بیچ ویک دے رہے ہو اگر تو انو گال اچھی لگ گئے تھی اگر شیر لازمی کرے ہو اپنا بڑا سارا خیار رکھے ہو اللہ سونے دے والے سلام آخری و سلام آخری